اعذر باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السید المرسلین و خاتب النبیین اما اباد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4687 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سیرو پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے ظلفہ یعنی گھڑی گھڑی اسی سے مظلفہ ہے کیونکہ لوگ وہاں وقفہ وقفہ سے آتے رہتے ہیں اور ظلف منزلوں کو بھی کہتے ہیں ظلفہ کا لفظ جو سور سعاد میں ہے جیسے قربہ یعنی نزدیکی اور ازدلفو ازدلفوہ کا مالی جمع ہو گئے از لفنہ متعدی ہے یعنی ہم نے جمع کیا ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان تیمی نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حرد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسا دے دیا اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور تم نماز کی پاوندی کرو دن کے دونوں سنوں پر اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے ہم نے ارض کیا یہ آیت صرف میری لئے ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں آن نصرہ نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کے لئے ہے جو اس پر عمل کرے سورہ یوسف کی تفسیر حدیث نمبر چارزار چھے سو اٹھاسی اور فضیل بن عیاد زاہد مشہور نے حسین بن عبد الرحمان سے روایت کیا انہوں نے مجاہد سے انہوں نے متقا کا معنی ترنج اور خود فضیل نے بھی کہا کہ متقا حبشی زبان میں ترنج کو کہتے ہیں اور صفیان بن عینیہ نے ایک شخص نام نام معلوم سے روایت کی اس نے مجاہد سے انہوں نے کہا متقا وہ چیز ہے جو چھوڑی سے کاتی جائے میوہ ہو یا ترکاری اور قطادہ نے کہا ذو علم کا معنی اپنے علم پر عمل کرنے والا اور سعید بن جبیر نے کہا سوا ایک ماپ ہے جس کو مقبوک فارسی بھی کہتے ہیں یہ ایک گلاس اس کی طرح کا ہوتا ہے جس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں عجب کے لوگ اس میں پانی پیا کرتے ہیں اور ابن عباس نے کہا لولا ان تفندون اگر تم مجھ کو جاہل نہ کہو دوسرے لوگوں نے کہا غیابتہ وہ چیز جو دوسری چیز کو چھپا دے غائب کر دے اور جب کچھا کواں جس کی بندش نہ ہوئی ہو وَأَمَانَتْ بِمُومِنْ لَنَا یعنی تو ہماری بات سچ ماننے والا نہیں اشدہا وہ عمر جو زمانہ انحتاط سے پہلے ہو تیس سے چالیس برس تک عرب بولا کرتے ہیں بَلَغُ أَشْدَحْ اور بَلَغُ أَشْدَحُمْ یعنی اپنی جوانی کی عمر کو پہنچایا پہنچے بعض نے کہا اشد شد کی جمع ہے مَتْقَا مَسْنَتْ تَقِیَا جس پر تُو پینے جس پر تُو پینے کھانے یا باتیں کرنے کے لئے ٹے کا دے اور جس نے یہ کہا کہ مَتْقَا بَتْتَرَنج کو کہتے ہیں اس نے غلط کہا عربی زمان میں مَتْقَا کے معنی ترنج کے بلکل نہیں ہے آئے ہیں جب اس شخص نے جو مَتْقَا کے معنی ترنج کہتا ہے اصل بیان کی گئی کہ مَتْقَا مَسْنَتْ یا تَقِیَے کو کہتے ہیں تو وہ اس سے بھی بدتر ایک بات کہنے لگا کہ یہ لفظ مَتْق بھی سکون تاہ ہے حالانکہ مَتْقَ عربی زبان میں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں جہاں عورت کا ختمہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو عربی زبان میں مَتْقَا یعنی مَتْقَ والی کہتے ہیں اور آدمی کو مَتْقَا کا پیٹ کہتے ہیں اگر بالفرض ذلیخہ نے ترنج بھی مَنگوا کر عورتوں کو دیا ہوگا تو مَسْنَتْ یعنی تَقِیَے کے بعد دیا ہوگا شقفہ یعنی اس کے دل کے شغاف یعنی غلاف میں اس کی محبت سما گئی ہے بعضوں نے شقفہ این محملہ سے پڑھا ہے وہ مشعوف سے نکلا ہے عصب کا معنی مائل ہو جاؤں گا جھک پڑوں گا ازغاس احلام پریشان خواب جس کی کچھ تعبیر نہ دی جا سکے اصل میں ازغاس زغس کی جمع ہے یعنی ایک مٹھی بھر گھاس تنکے وغیرہ اس سے ہیں سورہ سعاد میں خض بیدک خض بیدک زغسہ یعنی اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لے اور ازغاس احلام میں زغس کہ یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ پریشان خواب مراد ہے نمیر مئرہ مئرہ سے نکلا ہے اس کے معنی کھانے کے ہیں ونزداد قبر بئیر یعنی ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے آواء الیہ اپنے سے ملا لیا اپنے پاس بٹھا لیا صفایدہ ایک ماب تھا جس سے غلہ مابتے تھے تفتا ہمیشہ رہو گے فلمس تیاسو تیاسوہ جب نا امید ہو گئے والا تیاسوہ من روح اللہ اللہ سے امید رکھو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو خلصو نجیہ الگ جا کر مشورہ کرنے لگے نجی کا معنی مشورہ کرنے والا اس کی جمع انجیح بھی آئی ہے اس سے بنا ہے یہ تناجون یعنی مشورہ کر رہے ہیں نجی مفرد مفرد کا سیخہ ہے اور تصنیہ اور جمع میں نجی نبجی اور انبجی دونوں مستعمل مستعمل ہیں حرضہ یعنی رنج و غم تجھ کو گلا ڈالے گا فتح سمو یعنی خبر لو 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 لگاؤ تلاش کرو مسجد تھوڑی پونجی گاشیہ من عذاب اللہ اللہ کا عام عذاب جو سب کو گھیر لے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یعنی اور اپنا انام تمہارے اوپر اور اولاد یعقوب پر پورا کرے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے پورا کر چکا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالسامد نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھے علیہ السلام حدیث نمبر چار دار چھے سو نواسی اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلا شبہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں مجھ سے محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی انہیں عبید اللہ نے انہیں سعید بن ابی سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ نے ارد کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے آرسوس نے فرمایا پھر سب سے زیادہ شریف رضی یوسف ہیں نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ صحابہ نے ارد کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں ہے آرسوس نے فرمایا اچھا عرب کے خاندانوں کے مطالق تم معلوم کرنا چاہتے ہو صحابہ جانے عرض کی اجیہاں آن الرسول نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے اس رغایت کی مطابت ابو عسامہ نے عبید اللہ سے کی ہے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چارزار چھے سو ستاکی سے چارزار چھے سو نواسی کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین